بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریصے ہوں گے اور زندگے کے بہاروں کو برپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسپیک ریلی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن ٹوینٹی ایٹ اور یہ سیکشن ٹوینٹی ایٹ ڈیلز کرتی ہے اس کے اندر لا بنانے والوں نے ایک سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ وٹ پارٹیز کین ناٹ بی کمپیلڈ ٹو پرفارم کہ وہ کون کون سے فریقین معاہدہ ہیں یا پارٹی ٹو کانٹریکٹس ہیں کہ جن کو آپ بزریہ عدالت تعمیل معاہدہ کے لیے سپیسپیک پرفارمس کے لیے کمپیل نہیں کر سکتے آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ازالش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جسس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے کائنڈی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ لا بنانے والوں نے ایک question یہ section number 28 جو ہے اس کا جو title انہوں نے بنایا ہے اس کو ایک question کی فارم دی ہے اور اس میں انہوں نے پوچھا یہ ہے اور اس میں ساتھ نے ان کا جواب بھی دے دیا ہے کہ what parties cannot be compelled to perform کہ وہ کون سے فریقین معاہدہ ہیں یا parties to contract ہیں کہ جن کے خلاف آپ عدالت کے اندر جا کر ان کو معاہدے کی specific performance کے لیے مجبور یا compelled نہیں کر سکتے اور نہ ہی عدالت جو ہے ان کے خلاف کوئی اس طرح کے degree سادر کرے کرے گی کہ جس سے وہ compelled ہو کر وہ معاہدہ کو perform کریں گے یعنی کہ وہ کون سے فریقین معاہدہ ہیں کہ جن کے خلاف آپ ددرسی یا remedy بزریاق civil court سیکھ نہیں کر سکتے تو simple اس کی جو spirit آپی یہ 28 ہے section 28 کی جو spirit ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدے by law یعنی کہ according to law جو معاہدے wide contracts ہوتی ہیں یا invalid contracts ہوتی ہیں ان کے اندر جو free cam جو ہوتی ہیں ان کو compelled نہیں کیا جا سکتا یہ section 28 کے تحر کہ وہ معاہدے کی تعمیل کریں یعنی کہ ایک وہ معاہدے جو wide ہوں گے یا invalid ہوں گے ان معاہدوں کی پھر آپ عدالت کے ذریعے specific performance کے degree نہیں لے سکتے تو انہوں نے اس کے اندر تو تین conditions بتائی ہیں اس section 28 کے اندر i would like to discuss step by step all that تو اس میں پہلے نے جو اس میں کہا ہے کہ یہ جو تین جو قسم کے اگر آپ کے سامنے کوئی معاہدے آتی ہیں اور جن کے اندر وہ جو معاہدے ہوں گے اگر وہ wide agreement ہیں یا invalid agreement ہیں یا تیسری قسم کے وہ agreement ہیں تو پھر ان کے اندر پھر جو free کے مقدمہ ہوتی ہیں یا جو اس کے اندر وہ جو defendant ہوں گے ان کو پھر specific performance کے لیے بذریہ court ان کو compel نہیں کیا جا سکتا تو پہلے انہوں نے صورتحال اس کے اندر یہ بتائی ہے کہ اگر defendant نے کسی معاہدے کے اندر اگر دو free can کے درمیان کوئی معاہدہ sign ہوتا ہے جس میں ایک first party ہے اور ایک second party ہے ایک plaintiff ہے اور دوسرا defendant ہے اگر ان دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ sign ہو گیا اور اس معاہدے کے اندر جو concentration تھی یا concentration کی جو رقم ہے اس کی amount جو ہے وہ اتنی کلیل ہے اتنی limited ہے انتہائی مختصر ہے اور جس کو اس نے وصول کی ہے اور وصول کرنے کے بعد اگر اس نے وہ معاہدہ وہ کرنے سے پرفارم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو پھر اس کو بذریہ court عدالت کے ذریعے یا بذریہ court اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ جناب آپ اس معاہدے کی پرفارمس کریں ایسے ہے کہ اگر آپ نے پچاس لاکھ کی زمین بیچنے کا کسی کے ساتھ معاہدہ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی کہ میں آپ کو اپنا زمین دوں گا آپ مجھے ٹھیک ہے معاہدہ sign کر لیا آپ نے اس کو دو ہزار رپے دے دیا پچاس لاکھ کی زمین ہے اور دو ہزار رپے آپ ان سے اس کو دے دیا معاہدہ بھی کر دیا اب آپ عدالت میں جا کر اس بندے کے خلاف سپیسیفک پرفارمس کا یہ اجدہ وجہ ہے یہ سیکھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر اس نے جسٹ ٹو تھاؤزنڈ آپ سے ریسیب کیا ہے اور ایک طرف وہ پچاس لاکھ کی زمین ہے پچاس لاکھ کان دو ہزار رپے کان اگر اس نے دو ہزار رپے لیا ہے تو آپ اس کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ آ کر اس معاہدے کو پرفارم کرو چاہے اس نے یہ رکم انتہائی کلیر رکم مصول کی ہے اس وجہ سے وہ پرفارم نہیں کرنا چاہتا یا آپ نے اس کو دیئے پانچ ہزار رپے اپنا دو ہزار رپے رکم دیئے پچاس لاکھ کا معاہدہ دو ہزار رپے آپ نے دیئے ہیں اور وہ انکاری کر گیا اور آپ اس کو کمپیل نہیں کر سکتے یا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے تھوڑی سے مالیت دیں گے اور اس کے بعد مجھے مزید پیسے دینے سے کوئی انکار کر سکتے ہیں جس سے مجھے نقصان ہوگا یا کوئی آپ اس کے ساتھ دھکت ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ پچاس لاکھ کا معاہدہ کر دیا لیکن آپ اس کو پیسے دینے نہیں چاہتے یا آپ کہتے ہیں کہ اس کو میں پیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے آپ نے کوئی اور اس کے ساتھ نئی گیم ڈال دی تو اگر وہ آپ کا معاہدہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرنا چاہتا اور اس میں وہ سمجھتے ہیں جی کہ آپ نے اس معاہدے کے اندر کو گڑھ بڑھ کی ہے اور آپ کے پاس اتنی سفیشنٹ پچاس لاکھ کی امام ہے ہی نہیں ہے اور کہ جس کو آپ دے کر وہ اسے معاہدہ پرفارم کر لیں گے آپ نے اس کو دیا ہی دو ہزار رفے ہے اور اس کو بعد اس کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو انسٹالمنٹ کروں گا یا میں آپ کو یہ زمین جو ہے اس کے آگے پلاتنگ کروں گا اور اس کے بعد اس کو بیج کر پھر آپ کو پیسے دوں گا اگر وہ تو اگر اس کوئی شرائط منظور نہیں ہے اور پیسے دینے کے ٹائم پہ آپ نے نئی شرط اس کے اوپر لگا دیا اگر وہ نہیں کرتا تو پھر آپ کو بائی فورس اس کو نہیں کروا سکتے دوسری چیز اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کسی معاہدے میں ڈیفینڈنٹ کی رضمندی جو ہے اس کو بائی چیٹنگ جو ہے اس سے اپٹین کیا گیا ہے یا کسی غلط ہے بھی میں اس کو ڈال کر یا کسی میسٹ اپک فیکٹ آپ نے کوئی ایسا کیا اس کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا یا آپ نے اس کے سامنے کوئی حقائق کو چھپایا یا کنسیلمنٹ اپ فیکٹ کیا آپ نے یا آپ نے اس کو کوئی فیک جو ہے پرامس کیا جھوٹا پرامس کیا اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا جس کو آپ بعد میں فلفل نہیں کرنا چاہتے اور اس کے وہ نوٹس کے اندر آ گیا یا آپ نے کسی بندے کو پھانس کے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بعد میں اس کو پتا چل گیا آپ عدالت میں جا کر اس بندے کو اس معاہدے کے پرفارمس کے لئے کمپیل نہیں کر سکتے مطلب پہلی چیز کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر معاہدے کے اندر انتہائی کلیل ایمانٹ جو ہے اس نے بطور کنسنٹریشن آپ سے لی ہے اور پھر آپ اور اس کو پتا چل گیا ہے جی کہ مزید آپ اس کو رقم دینا ہی نہیں چاہتے یا اس کے اندر کو معاہدے کے اندر کوئی گھڑ بڑھا ہے یا وہ معاہدہ سفیشنٹلی وہ مستقبل کے اندر وہ پرفارم نہیں ہو سکتا تو وہ اگر معاہدے کو پرفارم نہیں کرتا تو آپ اس کو بزری عدالت اروا پرفارم نہیں کروا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے معاہدے کے اندر وہ جو سیکنڈ پارٹی ہے اس کی کنسنٹ آپ نے دھوکہ دیس سے اس سے اپٹین کی ہے یا اس کو حقائق کو مسخ کر کے یا حقائق کو چھپا کر یا مسرپیزنٹیشن کر کے آپ نے اس سے وہ اس کی کنسنٹ لے لی اب جب اس کی نوٹس کے اندر آ گیا کہ یار یہ بندے نے ہم سے جو کنسنٹ لی ہے یہ تو دھوکہ دی کی بنیاد پر ہے اگر آپ اس کے غلاب جاتے ہیں عدالت کے اندر اور وہ آپ کے دھوکہ دی کو پروف کر دیتا ہے عدالت کے اندر تو پھر آپ اس کو کمپیل نہیں کر سکتے آپ اس بندے کو معاہدے کے پرفارمس کے لیے بزری عکورٹ کمپیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کی کنسنٹ جو ہے وہ دھوکہ دی سے لی ہے جب جس معاہدے کے اندر کنسنٹ دھوکہ دی سے لی جاتی ہے وہ وائٹ ہوتا ہے یا بعض اوقات انبیلٹ بھی ہو جاتا ہے تو ایسے معاہدے کو پھر عدالت کے ذریعے پرفارم نہیں کروایا جا سکتا اس کے سپیسفیک پرفارمس نہیں ہو سکتی اس کے بعد انہوں نے تیسری چیز بتائی ہے اور تیسری چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی معاہدے کے اندر کسی ڈیفینڈنٹ کی وہ جو ہے وہ جو کنسنٹ ہے وہ آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر لی یا انڈیو انفلوئنس اس کے اوپر ڈال کر لی یا آپ نے اس کو پوٹ انٹو دینجر اپ ڈیتھ جو ہے یا پوٹ انٹو دینجر اپ سویر ہٹ جو ہے اس کو اس کو کسی موت کے اندیشے میں آپ نے اس کو پریشرائز کر کے اس کو زخمی کرنے کے یا کوئی ایسا آپ نے اس کو ابڈکشن کے یا کسی بھی ایسے آپ نے وہ کوئی انڈیو انفلوئنس اس کے اوپر کیا یا آپ نے اس کو گن پوائنٹ کے اوپر اس کی کانسنٹ حاصل کی تو پھر ایسا معاہدہ جو ہے یہ عدالت کے ذریعے پرفارم نہیں کیا جا سکتا اور اس میں ضروری یہ ہے جو کہ جب ڈیفینڈنٹ کے خلاف آپ عدالت کے اندر آئیں گے اور آپ نے اس کی جو کانسنٹ ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر لی ہوگی یا دوسری صورت کے اندر جو میں نے ابھی بیان کی اس کے اندر آپ نے دھوکہ دی سے لی ہوگی اگر آپ عدالت کے اندر آتی ہیں اور اس کی پرفارمس آپ سیکھ کرنا چاہتے ہیں بزری اکورٹ اور وہ شخص جو ہے جس کی آپ نے وہ پرفارمس جو ہے وہ آپ نے دھوکہ دی سے کی ہے اس کی کانسنٹ لی ہے یا پھر آپ نے گن پوائنٹ پر اس کی کانسنٹ لی ہے یا انڈو انفلوئنس اس کے اوپر آپ نے وہ کر کے پریشنائز کر کے آپ نے اس کے انفلوئنس لی اپنی کانسنٹ لی ہے تو اس طرح کے معاہدے جو ہیں پھر عدالت کے اندر ان کو سپیسیفکلی انفورس نہیں کروایا جا سکتا اور اس میں یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ معاہدہ میں نے انڈر پریشر آ کر میں نے یہ سائم کیا تھا یا انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ دی کی ہے تو پھر یہ دو چیزیں پروف کرنا پر ڈیفینڈنٹ کا کام ہے پھر وہ عدالت کے اندر ثابت کرے گا کہ ہاں بھائی انہوں نے میرے پر پریشر ڈالا تھا انہوں نے میرے پر مجھے دھوکے کے اندر رکھی انہوں نے مجھ سے وہ یا چیٹنگ کی تھی میرے ساتھ یا مس ریپریزنٹیشن کی تھی یا پھر انہوں نے عقائق کو وہ کنسیلمنٹ افیکٹ کی تھی یا عقائق کو چھپایا تھا یا انہوں نے کوئی فیک پرامس کیا تھا یا پھر ان کے پاس کوئی رقم ہی نہیں تھی ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو پھر اس طرح کے جو معایدیں ہیں ان کو عدالت پر پرپارم نہیں کرتی یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو معایدیں انویلڈ ہوتی ہیں یا جو کانٹریکٹ جو ہے انویلڈ ہوتی ہیں یا جو کانٹریکٹ وائیڈ ہوتی ہیں یا جو انڈیو انفلوئنس کے تحت جن کو وہ سائن کیا جاتا ہے یا چیٹنگ کرتے ہوئے مسرپریزنٹیشن کرتے ہوئے یا انڈیو انفلوئنس جو ہے اس کے تحت جو سائن کیے جاتے ہیں پھر ان کو سیکشن ٹوئنٹی ایٹ جو ہے یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ بنانے والوں نے اس کے اندر انہوں نے وہ روک لگا دی ہے کہ یہ سیکشن ٹوئنٹی ایٹ کے تحت ان کو بزریاکوڈ پرفارم نہیں کروایا جا سکتا تو اب آپ کو سمجھ میں سمجھتے ہو یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو اس کے اندر انہوں نے دو تین انہوں نے باتیں بتائی ہیں یا تو اس کے اندر انتہائی مائنر اماؤنٹ ہو جو کنسلڈیشن کے عوض آپ نے اس نے وصول کی ہو یا اس کو پتا چل گیا ہوگی جی کہ آپ کے مزید اس کو وہ اس کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے تو اس نے پرفارمس سے انکار کر دیا تو اس کو آپ بزریا دالت کمپیل نہیں کر سکتے اور یا جو معایدہ بعد میں انویلڈ ہو جائے اس کو بزریاکوڈ پرفارم نہیں کروایا جا سکتا یا جو معایدے جو وائد ہوتی ہیں اب جیسے انہوں نے دوسر کلاس ٹو اور کلاس بی اور سی کے اندر انہوں نے جیسے بتایا ہے کہ جو معایدے جن کی کانسنڈ جو ہے وہ دوکہ دہی مسرپریزنٹیشن یا انڈو اپنا وہ کنسیلمنٹ اپیٹ کے وجہ کر کے اگر کوئی سائنگ کیا گیا ہوں تو ان معایدوں کے پھر عدالت کے ذریعے انفورس نہیں کروایا جا سکتا یا تیسری صورت کے اندر جن معایدہ کے اندر وہ کانسنڈ جو ہے وہ گن پوائنٹ بھی اوپر ری گئی ہو یا اس کو پورٹنٹیو ڈینجر اف ڈیتھ یا پورٹنٹیو ڈینجر اف سویر ہرڈ تو اس طرح کے جو معایدے ہوتی ہیں کسی بندے کو وہ ڈال کر اپریینشن اف ڈیتھ کے اندر ڈال کر آپ نے کچھ سائنگ کروایا تو پھر ان معایدوں کو بزری عدالت سپیسنگیل پرفارم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اندر انہوں نے ایک شرط یہ بھی آئید کی ہے کہ اگر معایدے میں کسی غلط فہمی کے بنیاد پر معایدہ دینے کی بات اگر لکھی گئی ہے تو اس میں معایدے کا ہی تیعین کیا جائے گا اور جو کانٹریکٹ ہوگا اس کی حصف اضافتہ تعمیل ہوگی اب انہوں نے اس کے اندر ایک شرط یہ بھی منشن کیا ہے کہ جن معایدوں کے اندر اگر اس طرح کی کوئی انہوں نے term and condition of the contract when they have made اور اس کے اندر they have decided if anybody broke the contract and he will give certain amount to other person as a compensation according to the terms and condition of this contract so such contract will be informed will be performed by the court یہ انہوں نے اس کے اندر condition کی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو clear ہو گیا اور سمجھ بھی آگئے تو قائنلی آپ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں اس کو like بھی کریں اگر آپ کو کوئی question ہے یا آپ کی کوئی query ہے تو آپ مجھے comments بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ and wish you good luck